ناظرین آج کی یہ کہانی ہے حسان نیازی کے حوالے سے جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے بھانجے بھی ہیں اور حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ایک بڑے مشہور تجزیہ کار ہیں ان کے صاحب زادے بھی ہیں معاملہ جو ہے وہ مزید سنگین ہوتا گیا اور پوشل میڈیا کے اوپر اور چند حلقوں کی جانب سے کہا گیا کہ جی حسان نیازی کے خلاف جو ہے اب قانون کو حرکت میں آنا چاہیے ناظرین آج کی یہ کہانی ہے حسان نیازی کے حوالے سے جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے بھانجے بھی ہیں اور حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ایک بڑے مشہور تجزیہ کار ہیں ان کے صاحب زادے بھی ہیں ان کے حوالے سے سٹوری یہ ہے کہ چند دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا اکبر بگٹی جو سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں اور مرہوم اکبر بگٹی کی جو بیوہ ہیں شہزادی نرگس ان کی جانب سے ایک ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی حسان نیازی کے حوالے سے اور اس تھانہ اسلام پورا کے اندر یہ ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی اور اس ایف آئی آر کے اندر اس کا جو مطن ہے اس کے اندر اضامات عائد کیے گئے تھے کہ حسان نیازی نے ان کے اوپر یعنی کہ شہزادی اکبر کے اوپر جو ہے وہ کوٹ روم کے اندر حملہ کیا اور ایڈیشنل ڈیسٹرک انسیشن جج سید علی عباس کی عدالت کے اندر جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا گیا انہیں زدگوب کیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے کچھ چار ساتھی بھی موجود تھے حسان نیازی کے اس کے بعد حسان نیازی نے جو ہے اس سلسلے میں بیل بیفور اریسٹ لی اور انہیں اریسٹ تو نہیں کیا گیا لیکن معاملہ جو ہے وہ مزید سنگین ہوتا گیا اور سوشل میڈیا کے اوپر اور چند حلقوں کی جانب سے کہا گیا کہ جی حسان نیازی کے خلاف جو ہے اب قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حسان نیازی اور بھی کچھ کانٹروبرسیز کے اندر جو ہے ان کا نام آتا رہا ہے خاص طور پر دو ایسے واقعات جو ہیں جو مجھے حالیہ تاریخ میں یاد آتے ہیں اس میں ایک واقعہ تو آیا تھا پنجاب انسٹویٹو آف کارڈیالوجی کے باہر جب وکلا کی جانب سے جو ہے وہ وہاں پہ پرتشدد واقعات ہوئے تھے تو اس میں بھی حسان نیازی جو تھے وہ فوٹیج کے اندر دیکھے جا سکتے تھے ان کا ان کی تصویریں بھی وہاں پر سامنے آئی تھی اور اس وقت بھی وہ کافی کانٹروبرشل ہوئے تھے اور اس وقت بھی جو ہے وہ روپوش بھی ہوئے تھے اور اس کے بعد بہرحال ان کی بیل وغیرہ ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میڈیا نے سنگل ہینڈڈ لی جو ہے وہ مجھے اس چیز کا نشانہ بنایا ہے اور اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں دوسرا واقعہ جو ریسٹلی ایک پیش آیا تھا وہ اس واقعے کے اندر جو ہے وہ کوئی اعتجاج کر رہے تھے ریسٹرانٹ کے جو اونرز ہیں وہ ان کی جانب سے اعتجاج کیا جا رہا تھا تو حسان نیازی صاحب کا جو ہے ایک ریسٹرانٹ بھی ہے دیفنس کے اندر ان کا ایک ریسٹرانٹ ہے تو اس اعتجاج کے دوران یہ تب کی بات ہے جب کووٹ کی ریسٹرکشنز جو ہے وہ لگائی گئی تھی تو اس میں حسان نیازی صاحب جو ہے اس اعتجاج کے اندر موجود تھے تو وہاں پہ انہوں نے ایک پولیس والے کو جو ہے وہ دھکا دیا تھا اور وہ جو ہے وہ بھی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کیپچر ہوا تھا تب بھی کافی ان کا نام جو ہے وہ سامنے آیا تھا اچھا دوسری بات یہ کہ حسان نیازی نے جو ہے وہ کچھ بڑے پرومننٹ کیسز بھی جو ہے وہ لڑے ہوئے ہیں اور ان کیسز کے اندر جو ہے وہ ان کو کامیابی بھی ملی تھی خاص طور پر جو خدیجہ کا ایک کیس تھا جس کے اندر اس لڑکی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا تو اس میں وقالت کا جو کردار تھا وہ وقالت جو ہے وہ حسان نیازی ہی کر رہے تھے اب اس میں ڈیویلیپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو اکبر بکٹی صاحب کی جو بیوہ ہیں شہزادی نرگس انہوں نے یہ جو ایف آئی آر کٹوائی ہے اس کے ہی وجہ سے اب جو پنجاب بار کانسل کے وائس شیئرمن ہے امجد اقبال خان صاحب انہوں نے آج ان کی جو ان کا وقالت نامہ جو اس کا لائسنس ہے وقالت کرنے کا جو لائسنس ہے اسے موتل کر دیا گیا ہے اور سترہ جولائے کو اب یہ معاملہ جو ہے وہ ایجیکٹیف کانسل کے سامنے جو ہے پنجاب بار کانسل کے جو ایجیکٹیف کانسل ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اب اس سارے ایشو کے اندر حسان نیازی نے یہ ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایکس پارٹی ڈیسیشن جو ہے وہ کیا گیا ہے میرے ساتھ نائنصافی کی جاری ہے اور مجھے سنے بغیر جو ہے وہ میرے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے وہ ایف آئی آر بھی جو ہے وہ جالی ہے وہ غلط ہے اور اس ایف آئی آر کا جو کٹوانے کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شہزادی نرگس جو ہے وہ ان کی اپنے ان کے خلاف جو کیس چل رہا ہے اس کیس کے اندر ان کی بیل کینسل ہونے والی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ حسان نیازی کے خلاف کیا ہے but my point is اس ساری چیز کے اوپر حسان نیازی جو ہے وہ بہت سی کانٹروورسیز کے اندر ان کا نام جو ہے وہ بار بار آتا ہے اور ظاہری بات ہے ان کا نام جب بھی آتا ہے تو دو وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحب زادے بھی ہیں لیکن ہمیشہ ان کا نام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ جی ملک وزیراعظم کے جو بھانجے ہیں وہ ان کے ساتھ یہ کانٹروورسی جو ہے وہ جنم لے رہی ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ میں آپ مجھے اچھی طرح اس بات کا بتا ہے کہ حسان نیازی صاحب جو ہیں ان کے جو سیاسی خیالات ہیں وہ اپنے والد صاحب سے بالکل مختلف ہیں ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریکی انصاف کے مخالفین میں سے سمجھا جاتے ہیں لیکن حسان نیازی جو ہیں وہ پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اسوسییٹ رہے ہیں بلکہ انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کا ناتہ رہا ہے اور وہ جلسوں کے اندر پاکستان تحریکی انصاف کے جلسوں کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی پرامرنٹ ایک پوزیشنز جو ہیں وہ لیتے رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دوزار چودہ کے اندر بھی ایک دفعہ ایک اور کانٹرویسی ہوئی تھی یہ تو میں بھولی گیا پاکستان تحریکی انصاف کے جو ایک رینما ہے صداقت علی عباسی صاحب ان کے ساتھ بھی ان کی کچھ تو تو میں میں ہوگی تھی اور معاملہ بڑا سیریس ہو گیا تھا صداقت علی عباسی صاحب کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کال ہوگی تھی اس وقت دوزار چودہ کے اس دھرنے کے دوران تو کانٹرویسی جو ہیں وہ حسان نیازی صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ ہمیشہ چلتی پھرتی رہی ہیں اب یہ ایک نئی کانٹرویسی آگئی ہے جس میں ان کا وقالت نامہ جو ہے جو ان کی جو لائسنس ہے وقالت کرنے کا اسے اب موطل کر دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سترہ جولائے کو جب فیصلہ آتا ہے تو جب یہ اس وارے معاملے کو جو ہے وہ پنجاب بار کانسل کی اگزیکٹیو کانسل کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو اس کے بعد وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ وزیراعظم کے بھانجے ہونے کی وجہ سے لائم لائٹ کے اندر جو ہے وہ ایشو اور بھی زیادہ آتا رہتا ہے اگلے ویلوگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ